اسلام علیکم مجھے بات ہو رہی ہے بائی بیک شیئرز کے اوپر بائی بیک شیئرز کیوں کیا جاتا ہے اس کی کیا وجہات ہے اس کے کوئی پوزیٹیف امپیکٹ آتا بھی ہے یا نہیں آتا ہے اس کو بڑا سا انڈرسینڈ کر لیتے ہیں پہلے دیکھیں بائی بیک کی دو کنڈیشن ہے میں موٹی موٹی بات آپ کو سمجھاؤں گے ایک کنڈیشن تو دیکھیں یہ ہوتی ہے کہ کمپنی فیوچر میں پوٹینشل دیکھ رہی ہے اپنی کمپنی کے پروفیٹی بلیٹی بہت دیکھ رہی ہے تو یہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے ڈیوڈنڈ بونس سے آگے کیوں بانٹے ہیں ہم اس چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھیں جب ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس لیبل پر ٹیک آف کرنے والے ہیں تو آپ کو سامنے ایک مثال آتی ہے جنی لیبر کی آپ نے دیکھا کہ دس دار روپے ریٹ چلنا تو اس کے بعد انہوں نے شیئر ہولڈروں کے اٹرک کرنے کے لیے جارہ ہزار روپے کا ریٹ دیا ان سارے شیئر ہولڈروں نے منا کر دیا پندرہ ہزار روپے پہ ہم دیں گے تو ایک ریٹ کو سیٹ کر کے اور رکھا گیا اور سارا کا سارا شیر مارکٹ سے لے کے اور وہ کونے پر ہو گیا تو وہ سارا کا سارا جی طرح بھی ہنڈر پرچنٹ تھا وہ ان کی ہاتھ میں چلا گیا اور آپ دیکھیں کہاں سے کافر وہ نکل گیا اسی طریقے سے دوسری کنڈیشنز ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں انڈر ویلیو جس کی آپ مثال لے سکتے ہیں جیسے کہ کرونا کے دلوں میں آپ دیکھیں بہت ساری اس پر بائی بیک کالز وگر آئی تھی جب بھی کمپنی کو فیل ہوتا ہے کسی بھی ایسے لیبل کے اوپر کی کمپنی کا شیر انڈر ویلیو ہو گیا تو اس ٹائم پہ بھی وہ بائی بیک کرنے کے لیے آتی ہے کہ ہمارے کو ایک چیز معلوم ہے ہمارے کو اپنا پروٹینشل معلوم ہے کہ ہم ذری بات ہے وہ دیسیجن میکرز ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہم ابھی آگے کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیونکہ ہمارا پروفیٹی بیلیٹی ہو گیا اور شیر ہمیں انڈر ویلیو مل رہا تو ہمیں یہاں پر لینا چاہیے اب ایزا انیمیسٹر ہمیں کیا دیکھ کرنے کے لیے اپنے پاس لینے کے لیے آتی ہے اور دوسرا انڈر ویلیو کے لیے وہ کرنے کے لیے آتی ہے کہ اگر انڈر ویلیو ہو رہا ہے تو اس کے پرموٹرز ان کے انڈر ویلیو ہے تو ہم یہاں سے لیتے تو اس سے ہمارے انڈر ویلیو ملے گا کہ کمپنی ہود اپنا شیر لے رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی بائنگ سٹارٹ کریں گا تو یہ اوپر کی طرف جائے گا تو یہ ایک کونفیڈنس بحال کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے لیکن اس کی ایک فلپ س کا موسیلی کیش سے رٹیں رڈننگ کے اندر رکھتی ہے بیلنشیوت کہ انڈر ڈالرین انڈ کے اندر کہ ان کو فیوچر انو Hariceğim کے اندر استعمال کرتی ہے تو وہ اگر اس کے پاس فیوچر کی کوئی بھی معاملات نہیں ہے وہ نہیں سمجھ رہی کہ میں مجھے فیوچر کے اندر کئی پیسہ کھرچ کرنا ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اس کو رٹین منڈنگ میں لگا دیتی ہے اس کو سوری بائی بائی پھ Mister بائی بیک جیسی کرنا شروع کرے گے لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا کہ کمپنی کے پاس تھی cash کی liquidity کم ہو جائے گی یہ cash کی liquidity کم کرنے کا سب سے بڑا نقصان جاؤ گا کہ ان future کے اندر اس کو اپنی کسی depth obligation کو depth کرزے کی obligation کو پورا کرنا ہوگا تو وہ وہاں پہ بھر جائے گی کیونکہ اس کے پاس ideas اس تک تھا ہے نہیں پس اگر آگے جو ہے وہ میرے پر کئی لگانے کو ہے نہیں تو میں میرا شیری undervalue میں وہاں پہ لگا دوں لیکن وہ اگر وہ اس کو cover نہیں کر پا رہی یعنی کہ بعد میں پھر اور کوئی ایسے معاشی حالات خراب ہوتا ہے جو نیچے کی طرف لے جاتے تو کمپنی کی کیج position کمپنی نے خود اپنے ہاتھ سے ہی ختم کر لی تو ایک یہ point بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ future کے ideas نہیں تھے different جگہوں پر invest کرنے کے اس لیے آپ نے وہی پہ invest کیا اور in future آپ ڈیٹھ obligation میں پھنچ گئے کہ جب آپ کو اس کی پیمنٹ کا مسئلہ آیا تو آپ پیسہ نیچے لگا چکے تو اپنے شیر کو buy کرنے کے لیے دوسرا وجہ دیے ہوتی ہے کہ کمپنی بھی نیچے سے وہ اٹھاتی ہے کہ اسے بوسٹ ہو تو اس کو دے اس کو سب سے پہلے select کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کمپنی کے fundamentals کو ریچیک کرنا پڑتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کمپنی کی ای پیس جو ہے وہ consistent growing stage میں موجود ہے یعنی کہ اس کے تمام fundamental factors اپنی جگہ بلکل صحیح اور پھر اس کے باوجود کمپنی صرف under value point کے پر لینے کے لیے یہ جس کے سب سے بڑا point تھا تی آر جی کی گرین ہوٹی ہے جب green tree holding نے جب اٹھانا شروع کیا تو وہ ای چھنٹی فور سی بیٹی سکس پہ تھا کمپنی کو معلوم تھا کہ ہماری position potential کتنی ہے آئی بیکس کا ان ریو جو ان کے ساتھ direct link نہیں ہے آئی بیکس کا indirect link کے اندر جو آئی بیکس کی ان کے پاس holding ہے اس کی آگے future position ہیں بہتر ہونے والی ہے تو انہوں نے ایک بہت بڑا بائی ماں سے chunk کی اور اس کے بعد آپ نے TRG کی ریلی دیکھی اسی طریقے سے ہر buy back share کا ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بھی company buy back کرنے کے لیے آئے گی تو وہ اسی طرح سے گئے کہ اوپر جائے گا جیسے کہ آپ نے recently national food کے اندر بھی دیکھا کہ بائی اس کے اندر بھی buy back وگر آیا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہاں سے بھاگے گا ایکس ورستی ہوگا ایسا نہیں ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ company کے پورا financials کو پہلے آپ چیک کریں ان کے different different factors ہوتے ہیں ہر company کے ویسا انجیک کرنے کے ان کی ریٹین انڈنگ کے ان کی future investment plans کے اور ان کی depth applications کے ان کو چیک کرنے کے بعد جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں set on ہیں then پھر آپ اگر ایک buy back option کسی company کے اندر آتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ buy کر کے ایک اچھا مرافہ وہاں پہ اٹھا سکتے ہیں یہ اس کا سب سے positive value لیکن اس کے لیے positive value پہ جانے کے لیے پہلے آپ کو تمام negative checks کو پہلے چیک کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر آپ اس سے benefit اٹھا سکتے ہیں back share جی سلام علیکم شیخ صاحب دو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ buy back share جو ہے وہ sponsors کے پاس ہی جاتے ہیں یا company میں کوئی اور بھی ان کو جو ہے وہ لے سکتا ہے دوسرا سوال یہ کہ company اگر چاہے تو اس کو sell بھی کر سکتی ہے ان شیئرز کو کوئی اس کا time frame ہوتا ہے یا company کی اپنی description میں ہوتا ہے currently اگر اس کا جواب دیجے thank you company کے جو professional holder کے مالکان ہوتے ہیں directors ہوتے ہیں جو company کے basic sponsors ہوتے ہیں جو بائے کرے گا share اس کے پاس جائے گا director بائے کرے گا تو اس کے پاس جائے گا sponsor بائے کرے گا وہ کرے گا اس کی associated company بائے کرے گا اس کے پاس جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ بائے کوئی اور کرے گا تو sponsorی کے پاس سلا جائے گا جو بھی بائنگ لگائے گا buy back کا جو decision baking ہوتی ہے جو پورا board لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ decide کرتے کہ associated companies پہلے لیں sponsors لیں ہم ڈائریک لیں وہ جو بھی لے گا ان کے پاس ان کے پاس holding جو چلی جائے گی دوسرا question آپ جب وہ سہل بھی کر سکتے ہیں بالکل کہ اس کے پاس رائٹ ہے کسی بھی پڑ بھی سہل کر سکتی ہے اس کا کوئی contract نہیں ہے کس کا obligation نہیں ہے کہ وہ روکی رکھے لیکن normally practice ایسی ہوتی ہے کہ جو buy back کرتی وہ فٹا فٹ اس کو جلدی سہل نہیں کرتی لیکن جو قانونی right ہے ان کے پاس وہ کبھی سہل بھی کر سکتی لینے کے پاس بھی سہل کر سکتی کسی بھی ریزن کی وجہ سے لیکن practice ایسی رہی ہے کہ company جب یہ decision لیتی ہے تو وہ buying کرتی ہے جلدی جو ہے وہ exit نہیں لیتی اس کے ساتھ ساتھ اس کا effect یہ آتا ہے کہ temporary طور پر price کے اوپر pressure پڑتا ہے اور price اوپر کی طرف move کرتا ہے کیونکہ ذری بات ہے وہ selling کو observe کر رہا ہوتا market سے ذری بات ہے shares quantity کم کر رہا ہوتا ہے جو بھی supply آ رہی ہوتے supply demand کو جو ہے وہ پورا پورا کور کر رہا ہوتا ہے جو بھی سپلائی اس کو کور کر رہا ہے رام سے کھایا جا رہا ہے تو اس کی ویسے اس کا شیر اپ سائٹ پر move کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ artificial pressure ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ market کے فلو کے ساتھ اوپر چلا جائے لیکن وقتی طور پر ایک artificial اس کے پر pressure پڑتا بائنگ کا تو وہ جتی سپلائی ہوتی ہے کھا جاتا تو سپلائی نہ ہونے کی ویسے وہ اپ سائٹ کی طرف move کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن میں نے اوپر بہی والی بات کی اس کو ضرور کنسیڈر کریں کہ کبھی بھی اس artificial اپ سائٹ کے اوپر move کرتے بابس میں نہ کود جائیں بائی بیک کے کسی بھی شیئر میں کودنے کے لیے اس کمپنی کے پرسنل فنڈرمیٹل کے سارے چیکس کو آپ کو پہلے چیک کرنا ہے کہ ان کی تمام کی تمام ریٹین اینڈنگ ان کی کیش پوزیشن موسیقی